ویلکم بیک ملک اس وقت سیاسی، معاشی اور آئینی بہرانوں کی چکڑ میں ہے سیاستدانوں اور مختدر حلقوں کی پنجا آزبائی میں بیشارے عوام پس رہے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں کل سے شہباز حکومت کا آئے میں بجٹ شروع ہوگا کل مالی سال کا پہلا دن ہے اور پہلے دن سے اس بجٹ جو اس کے اثرات ہوں گے وہ یقین ایسی ہوں گے کہ لوگوں پر قہر ہوگا جو کہ نازل ہوگا مہگائی سے بے چین عوام کی ابھی مزید چیخیں نکلیں گی کل مالی سال کا پہلا دن ہے کل سے پیٹرل بیزلی، ڈیزل، گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق شروع ہو جائے گا عوام کبر کس لے کیونکہ بہت جل پیٹرل دو سو نوے روپے اور ڈیزل تین سو بیس روپے لٹر ہونے والا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کی مطابق حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات پر گیارہ فیصد سیلز اور پچاس روپے لٹر تک مرحلہ وار پیٹرولیم لیوی دینی ہے پہلے ہی آٹا، دال، چاول کے دام اور ٹرانسپورٹس کے قرائے قریب تک میں کی سب سکت سے باہر ہو چکے ہیں گوڈ ٹرانسپورٹس کے قرائے انہیں ہر چیز کی لاغت پر بے پناہ حسابہ کر دیا ہے کل سے مہنگائے کا نیا توفان جو کہ موجودہ توفان سے زیادہ شدت کا ہوگا وہ سامنے آئے گا اور یقیناً لوگوں کی زندگی کو مزید اجیراً منائے گا کیونکہ صرف پیٹرول اور ڈیزل ہی نہیں کل سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی چھپ پر پھار اضافہ ہونے جا رہا ہے حکومت نے گیس کی قیمت میں پیتالیس فیصد اور بجلی کی سات روپے ایک کانوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی ہے پیٹی آئی کی حکومت کی بجلی پر پانچ روپے کی سبسیڈی پہلے ہی واپس ہو چکی ہے جبکہ فیول اجیسمنٹ کی مد میں ہر ماہ چار سے پانچ روپے یونٹ بجلی مزید مہنگی ہو رہی ہے تو بجلی کا بنیادی ٹیریف تقریباً اٹھارہ روپے فی یونٹ مہنگا ہو چکا ہے کل سے بجلی کا بنیادی ٹیریف صرف سولہ روپے یونٹ سے بڑھ کر چوتیس روپے یونٹ ہو جائے گا یعنی دگنے سے زیادہ اور اگلے مہینے سے بجلی کے بل ڈبل آیا کریں گے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں جو اس وقت آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں جب دو مہینے بعد آپ کو فیول اجیسمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا کیونکہ وہ فیول اجیسمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے ہیں آج جو آپ بجلی جلا رہے ہیں اس طرح بجلی جلا رہے ہیں جیسے کہ وہ سکنوں تیرہ روپے کی بجلی ہو تین مہینے بعد اچانک آپ کو اس کا فیول اجیسمنٹ چارج آئے گا لیکن جب اس کا بل آپ کو تین مہینے بعد اجیسمنٹ آئے گی آفٹر ایفیکٹ تو آپ کو پتہ چلے گی کہ کتنی مہنگی بجلی تھی آپ اس وقت بجلی استعمال کر رہے ہیں آپ کو اتنا بیل بھی نہیں آیا تین مینے گزر جائیں گے جب ان کو یہ یاد آئے گا کہ یہ فیول ایجسمنٹ چارچز لگانے یہ کونسا مہینہ جون کے مہینے کے تو آپ کو سبٹیمبر میں ایسا بیل آئے گا والدہ ماف کرے والدہ ماف کرے والدہ ماف کرے وزارت خزارے نے اپنی رپورٹ میں اس مہنگ کے دوران مہنگائی کی شرہ پدرہ اشاریہ سات فیچت ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے تشریف نانک بات یہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی ایک نئی لہر کو بپا کرے گا تنقادار تفقیق لیمری خبر یہ ہے کہ ایک جانب اس کے اقراجات میں خوش ربا اضافہ ہوگا تو دوسری جانب حکومت کا فیصلہ ہے کہ دیس بائی تیس فٹ کی دکانوں میں روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار کرنے والے ہول سیلرز اور ریٹیلرز جیولرز الیکٹرونکس ڈیلرز کیٹرنگ سروسز والے سفتین ہزار تین سو تیتیس روپے مہانہ ٹیکس دے کر دندناتے پھریں گے یقین ہے یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے مگر کیا کیا جائے اس وقت کی صورتحال اور حکومت کی مرضی اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ماہرِ معشت ہیں اور ثابت وزیر دیجارت بھی رہ چکے ہیں مہترم ڈاکٹر محمد زبیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ جو کہ ساری زندگی مکمل ٹیکس دیتے ہیں اور دوسرے پاکستانیوں سے زیادہ دیتے ہیں اس پوری صورتحال میں حکومت نے جہاں اپنے ریوینیوز بڑھانے کے لیے جو راستے ڈھونڈے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو آئی ایم ایف کی تسلیل کرانے کے لیے اس کا مہور مرکز ممبا اور ساری سورس جو ہے وہ پاکستان کی ٹیکسٹ ایکانومی ہے اور ان ٹیکسٹ ایکانومی کے لیے تین ہزار تین سو تیتیس روپے رکھ دیے گئے ہیں کامران دیکھئے سب سے پہلے تو میں ذرا اس سے بھی ایک قدم پیچھے جاؤں بات ہو رہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں یہ ان کے کنڈیشنز ہیں یہ ان کے ڈیمانڈز ہیں دیکھئے پہلے تو قوم کو سمجھانا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز یہ نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کے ٹیکسز لگائیں ان کی کنڈیشنز صرف یہ ہے کہ آپ کا جو قومی بجٹ کا جو خسارہ ہے اس کو آپ نے بہت تیزی سے کم کرنا ہے اب خسارہ کم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ جو باقی قوم ہے اس کی اوپر آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جائیں اب میں یہاں پر ایک منٹ کے لیے آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ اس وقت یہ جو ایکنومک بہران تھا یہ جو بینک رپسی کی جو تھریٹ ہے یہ میرے اور آپ کی جیب پر نہیں ہے یہ حکومت پر ہے اور یہ وہ واحد وہ ایک انسٹیٹوشن ایک گورنمنٹ ہے جو اپنے اخراجات میں ایک پیسی کی کمی نہیں کر رہا اپنی آمدن کم نہیں کر رہا اپنی تنخواہیں کم نہیں کر رہا کسی قسم کی نہیں کٹوٹی نہیں کی یہ دیکھیں میرا تو یہ کام تھا ایم ایف میں کہ یہ ایجسمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں میرا یہ آپ کو یہ میں یہ وادیوہ کرتا ہوں دعویٰ کرتا ہوں اپنی ساری پروفیشنل ابلیٹیز کے ساتھ کہ اگر یہ حکومت اپنے تمام اخراجات تقریباً پندرہ فیصد کم کر دیتی اور وہ اس کی پر ان کا کابو ہے یہ ایک کلم سے کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے تو تنخواہیں بڑھا دی اپنے جو سرکاری اشرافیہ ہیں ان کی پینشنز کو ٹیکس سے فارق کر دیا ان کو یہی تو رونا ہے پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس دینے والے کو اس کا ایک رتی بھی نہیں ہے مگر اس ان حالات میں انہوں نے اپنی تنخواہیں پندرہ فیصد بڑھا دی اپنی پینشنز بڑھا دی ان کو ٹیکس سے فارق کر دیا ہاں اور صرف یہ نہیں تمام جو جتنے میں نے تو کہا تھا پندرہ فیصد ہر ڈپارٹمنٹ ملٹری نون ملٹری کرنٹ ڈیولپمنٹ سب کو کم کریں جو دیکھیں میرا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ اس حکومت یہ حکومت اس وقت ایک لاکھ گاڑیا میرے اور آپ کے خرچے پر چلاتی ہے ان کے ڈرائیوران ان کے پیٹرول ان کے جو ائر کنڈیشنر ہیں کہیں پر انہیں کہا ہے کہ آپ ائر کنڈیشنر کا تھرملٹریٹ کم کر دیں یا بند کر دیں ان کو کئی ایسے محکمیں جن کو مفت کی بجنیاں ملتی ہیں ہر افسر کو گھر پہ آلاونس ملتا ہے ان کے پاس مفت کے نوکر ہیں حکومت کی طرف سے وہ سب ان کے پیسے آپ اور میں دے رہے ہیں اور یہ عوام بھر رہی ہے اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ آئے بے ہیں جب کہا خسارہ کم کریں انہوں نے کہا جی گلی کوئی نہیں یہ جناب عوام کے جو بھی اخراج جو بھی عوام نے جن چیزوں پر پیسہ لگانا تھا اس کی پر نے ٹیکس پر ٹیکس لیوی سرچارج فلانا ڈھینگنا لگا دیا اب میں بتاؤں آپ کو اگر انہیں اگر پیٹرول پہ بھی لگاتے ہیں تو میں کہتا چلے یہ پیٹرول شاید میر طبقہ استعمال کرتا ہے ڈیزل زراعت میں استعمال ہوتا ہے فیکٹریوں میں استعمال ہوتا ہے جنریٹر استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کرتا ہے ٹرک کرتا ہے ان چیزوں پر آپ نے وہ قیمتیں چڑھا دیں جو دنیا میں نہیں ہیں اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کاروبار وہ تو پہلے اپنی کیمتیں چڑھائیں گے اور اسے انفلیشن بڑھے گی اور ڈاکٹر صاحب اس کے انگیز نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمام ریٹیلرز ہیں تمام اس طرح کی دکان والوں سے جن کی سالانہ آمدن دسیوں سو کروڑ میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تین سو تیتیس یا پچاس ہزار روپے ٹیکس دے دے کوئی پوچھنا نہیں ہے آپ سے آپ کروڑ کب آئیں عرب کب آئیں جو کب آئیں یہ کہاں کا انصاف ہے ویسے فنڈ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے یہ انصاف نہیں ہے اب یہ نہ کانسٹوٹیوشن کہتا ہے ایکول ٹریٹمنٹ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اس کے خلاف عوام کو باہر نکلنا چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا جو جرم ہے نا اس کی طرف کسی کا خیال نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سود کے مد میں سود کے مد میں کمرشل بینس کو کھلم کھلا چھٹی ہے کہ انہوں نے اپنا جو کرزہ جس کردے جس ریٹ پر وہ کرزہ دیتے ہیں حکومت کو اس بڑے خسارے کو بھرنے کے لیے اس کی شرعہ بڑھا دی ہے اس سال تین خرب تین ہزار عرب روپے وہ سود کے مد میں یہ سارے کمرشل بینس گھر لے کے جائیں گے اور یہ کہاں سے جا رہا ہے یہ کوئی آئی ایم ایف کا کرزہ نہیں ہے بین الاقوامی نہیں ہے جس کی سود کا شرعہ باہر بنتا ہو یہ پاکستان میں یہ کمرشل بینکس خود کرتی ہیں یہ لوگ خود انہوں نے یہ کیا اور سٹیٹ بینک ایکٹ کو اس طریقے سے اس کی ترمیم کر دی ہے کہ حکومت کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں وہ انہوں نے جانے کمرشل بینکس کے پاس ہے اور ان کمرشل بینکس کے جو اونرز ہیں وہ عرب و خرب و روپے کمار رہے ہیں اور اسی حکومت کے مین اکنومک ایڈوائزرز ہیں اور ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ اس وقت جو جس سر عام جو پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے میں کہتا ہوں صرف یہ جو انٹرسٹ انٹرسٹ جو ہے یہ ہماری ڈیفینس اور تمام اخراجات کو ملا کر اس سے زیادہ یہ بینکس لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ایسے حالات میں مجھ تو سمجھئے کہ یہ مفتا صاحب جو ہیں یہ کینڈی لینڈ کی ایک چھوڑی کمپنی چلا رہے ہیں ان کی نہ کوئی حکومت سازی میں کوئی اس کے ایکسپیرنس ہے نہ کچھ اور ان کو تو بس یہ کہ ڈیفیزٹ کم کرنا ہے کبھی یہ چیز ٹیکس میں بڑا دو وہ بڑا دو ان کے جو آثارات ہیں میں کہتا ہوں یہ جو سوپر ٹیکس ہے یہ بھی بہت مجھر ہے پاکستان کے لئے کیوں آپ کو پتا ہے کہ یورپ کے اندر آرلنڈ نے اپنا کارپورٹ ٹیکس ریٹ اتنا کم کیا کہ تمام پینل اقوامی بڑے بڑے ادارے جو ہے کمپنیاں جو ہیں انہوں نے اپنے ہیڈکورٹرز ڈبلنڈ شفٹ کر دیا تاکہ وہ ٹیکس وہاں پر بھرے بجائے پیریس کے یا لنڈن کے یا وہ برلین کے تو انہوں نے وہ اپنی طرف انویسمنٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ جو ٹیکس بھرے ان کی اوپر سوپر ٹیکس لگا دیا آپ جناب یہ سارے یہ کسی کی ایڈوائز تھی یہ بینکنگ سیکٹر کی ایڈوائز تھی جو بینکنگ سیکٹر پر ہم نے دباؤ ڈالا کہ ان کی انٹریسٹ ریٹس کم کریں یا ان پر سوپر ٹیکس لگا ہے انہوں نے کہا سب پر لگاؤ یہ جو میجرز لیے گئے ہیں انکلوڈنگ سوپر ٹیکس اور یہ سارے جتنے ٹیکسز اور ڈیوٹیز اور یہ تمام باتیں جو کی گئی ہیں ظاہر ہے کہ یہ ساری زندگی تو کونٹینیو نہیں کر سکتی پاکستان میں تو پھر کوئی رہے گئی دی اور کوئی کام کرے گئی دی یہ کہتے ہیں ایک سال کیلئے کیا گیا تو اگلے سال کیا ہوگا پھر اگلے سال پھر کیا ہمارے جو ڈیفیسٹ ہی ٹیک ہو جائے گا کامران یہ ایک دن کیلئے نہیں لگنا چاہیے یہ غلط قدم ہے اور اس کو پھر یہ جاری رکھیں گے اس لیے کہ میں آپ کو ایک اور سب سے ڈھرونی بات بتاؤں یہ میرے پاس آئی ایم ایف کا ڈاکیومنٹ ہے جس کے بیسس کیو پر یہ پروگرام چل رہا ہے پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان کی سالانہ ڈالر کی جو ریکوارمنٹ ہے جسے کہتے ہیں گروس فائننسنگ ریکوارمنٹ وہ اس سال تھی تقریباً کوئی تیس ارب ڈالر تھی اور وہ بھی یہ مر مر کے بورے کر سکے یا نہیں کر سکے اس لیے یہ بہران ہوا اگلے سال سے وہ چالیس ارب تک پر چلی جائے گی یہ ایک سال کا مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے کامران یہ آپ بھول جائیے کہ یہ ایک کڑوا گھونٹا یہ پی لو اور کل کو بخار اتر جائے گا یہ ایسا نہیں ہونے لگا یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے آپ کو بھی اپنے آپ کو شاید نہیں دے رہے ان کو سمجھ ہے لیکن ان کی جو وہ ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پانچوں انگلیاں گی میں ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ کمائی جا رہے ہیں ان کی کمشنیں ہیں سب کچھ چل رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو جاگ جانا چاہیے خدا کیلئے کہ اگلے سال کے یہ پیسے کہاں سے پورے کریں گے اور اس سے اگلے سال کے جب تک یہ بجٹ کو آدھا نہیں کیا میں کہا تو آدھا نہیں فیفٹین پرسنٹ کاٹیں اور اس میں سب سے پہلے ڈیفنس دیکھیں ایاشیاں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں ہمیں پتا ہے کہ کیا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں بھی کتنی ایاشیاں ہیں وہاں پر بھی وہ جو ہمارے جنگی ہماری تیاریاں ان کو بالکل ہی کم کرنا جو ہمارے بیچارے فوجی لڑ رہے ہیں وہ ان کے بالکل تنخواہیں مت کم کریں ان کے سہولتیں بڑھائیں میں تو جو باقی پرکس پریولیجز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ کامران جو ہمارے اتنے ادارے ہیں سٹیل مل ہے پی آئی اے ہیں فلانا ان سب میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے اور کب سے سیکڑو سیکڑو عرب روپے جو خسارے بن رہے ہیں وہ ہماری جیموں سے بھرے جا رہے ہیں یہ آپ بتائیں یہ کب تک چلے گا بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب یقینا ڈاکٹر محمد صبحر خان ہمارے ساتھ موجود تھے مہرے معیشت ہیں آئی میں پر خدمات سے انجام دے چکے ہیں اور یقینا ایک عام پاکستانی کی طرح سے ان کے جذبات ان کے خیالات آپ نے سنے کبرشن پر ایک از دورا نیو جنڈ لائے جن دیکھیں جس کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی